بس سیاب مجھے کام پسند نہیں پسند نہیں یہ مطلب کیا ہے اس میں کوئی غلطی ہے کوئی کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے پیارے دوستو یہ دیکھیں کتنا بہترین ہم نے گھر بنایا ہے ماشاءاللہ کھانا سٹارٹ کھا رہی دیا ماشاءاللہ کھانا ہمیں اچھا دیا پھر سے کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور ادھر مخلط بھائی بھی پہنچ چکے ہیں ہمیں جو ہے پانچ بچ کر چار منٹ ہو گئے ہیں اوہے ڈھولوں کدھر جا رہے ہو ڈھولوں ماشاءاللہ کھانا سٹارٹ کھا رہی دیا ماشاءاللہ کھانا ہمیں اچھا دیا ہمیں بھی کھانا کھائیں آپ بھی کھائیں سر کھائیں ہاں ہمارے لئے آ رہی ہے آپ کی ایک کٹوری کام ہے کوئی بات نہیں ہے وہ دیکھو وہ لے کے آ رہے ہیں شہزادے نیچے دیکھ کے آنا نور ادین نیچے دیکھ کے آنا اسلام ادین یہ سلات آ چکا ہے اور یہ آلو پالک بھی آ چکی ہے یہ چھولے اتنے سارے ہوئے ہیں بس میں نے کہا تین کٹوریاں لے آنے تھی چلو ملکے کھا لیتے ہیں آپ تو لکھائیں گے نہیں میں تو آلو پالک کھاؤں گا پانی ہے تھنڈا وہ تو دور رکھا ہے نا اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے الحمدللہ دوپیر کا کھانا کھا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا واشروم کتنا بان چکا ہے ابھی یہ ٹیئر آ چکے ہیں ان کے کلر بھی کار دیا ہے ان کو اور ٹیلیں بھی آ چکی ہیں وہ پڑی ہیں باہر یہ پھر یہ ٹیلیں بھی لگائیں گے ٹیئر لگائیں گے اوپر سے پھر گرونڈنگ کریں گے ٹسو مسو لگا گے اس کو فینل کر دینا ہے پھر منگوائیں گے ہم پلمبر اس سے ہم نہ اس کی فٹیں کرائیں گے ابھی ہم نے باہر کھڑا بھی کھو دنا ہے اس کے لیے تو وہ بھی لڑکا صبح آ جائے گا انشاءاللہ تو استادوں سے کہا ہے آپ نہ ادھر دیوار دے دیں اکرم بھائی کی استاد بولتے ہیں ٹھیک ہے ایسا کھانا ہے استاد جی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے یار ایسے طریفے نہ کیا اگر مجھے صحیح بتاؤ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے یہ چھولے ہیں ہوتل سے لیے ہیں اور یہ اپنی سبزی ہے اس کی میں ٹیسٹ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی مزیدار نظر آ رہی ہے آجا منشی کھانا کھا لیا ہے اب پھر سے کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور ادھر مخلط بھائی بھی پہنچ چکے ہیں اور مخلط بھائی سے پوچھتے ہیں ہاں جی بتائیں کیسا لگ رہا ہے واشروم یہ تو ہماری یہ جو نیم ہے اس کے اوپر بھی چلا گیا ہے ہاں جی بہت اچھا بنایا گیا ہے اور ماشاءاللہ آپ دروالہ سٹھو جوکار لگ گیا ہے جانا جولیا بھی لگ رہا ہے بہت اچھا ہے ہاں جی تو پرلی صرف دیوار رہتی ہے وہ استاد دے رہی ہیں پھر اس کی چھاتے دال دیتے ہیں وہ ٹیر بھی پہنچ چکے ہیں ٹیر پہنچ چکے ہیں ان کو رنگ بھی کار دیا ہے بہترین رنگ کیا ہے اور جٹ صاحب نے چمکا دیا ہے جیسے خود جٹ صاحب چمکنے ہیں نو بیسے ان کو بھی چمکا دیا ہے لوگ چیک کر آئے ہیں لوگ چیک کر آئے ہیں لوگ چیک کر آ دے تا ہوں جی یہ دیکھیں ہائے 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 لوگ ایسے ٹیر کمروں میں نہیں ڈالتے ہزار بھئی ہزار کے لئے آئے تھے منشی ایسے نظر آ رہا ہے جیسے آپ گھڑر لے آئے اور ان کے واشرو میں گھڑر نہیں ڈلے گا پکی گھڑ ہے تو بہت ہے میں سوچ رہا تھا سنٹر میں ایک گھڑر لگا دیتے ہیں اچھا یہ بات ہے جی منشی گھڑر پھر لے آنا تھا یہ گھڑر بھی لے آنا تھا وایہ بہت ہے چھے ٹی آ رہے ہیں یہ کتنے فٹ کے ہیں بلو چھے فٹ کے ہیں کتنا وایہ ہے صحیح لگ جائے گا مخلق کے ساتھ صحیح لگا ہے یا رہی یہ بڑا وزنی ہے میں بولتا ہوں چھت مضبوط ہو جائے گی نہیں تو پھر شٹرنگ والے کو بلوالو سریعہ لے آتے ہیں یا یہ گھڑر بچھا کے اوپر سے بھرائی کر دیتے ہیں ہاں پکی چھت کرا دیتے ہیں ایک بار باس صحیح ہے نا جھٹ صاحب یہ دیکھیں یہ پلر بھرایا ہے یہ لنٹا نیچے چار چار سریعوں پانچ پانچ سریعوں والا دے دیا ہے اور یہ چھت کے دیکھ لیں سارے پلر سریعہ مال مال لگا دیا ہے اب اس میں بھی لگا دیتے ہیں تو اس میں کیا ہارج ہے میں کھڑا ہوں یہ ہزار بھئی ہزار کا ٹیر ڈاغا ہوں یہ کم ہے ہزار بھئی ہزار کا ہاں ایک نمبر ایک نمبر ڈیر لے آیا ہے ہاں یہ نظر تو آ رہا ہے پانچ پر تو ہوتا ہے ایک فٹ کوئی بات ہی نہیں نوہیں چیدھر جائے گا چار ان چیدھر 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 اچھا آٹھ ان چیدھر چلت جائے گا دیواروں پھر یہ ٹینکی بھی اٹھا لے گا فیل حال ابھی نا ہم نے ایسی ٹینکی رکھنی ہے جیسی یہ اکرم بھائی کی رکھیا نا ایسی راگ دنیا فیل حال پھر بعد میں نا ہم وہ اوپر جو ہے نا اوپر اوپر اتھر بنوائیں گے وہ مٹی والی اتنی بڑی تینکی بنوائیں گے جتنا واشروہ میں نا اتنا بڑا تینک وہ مٹی والی نہیں ہوتی یہ ہوتی ہے سی میٹ والی ہوتی ہے نیک بھاد جو ہوتے نا ہم ان کو بلائیں گے ان کو بولیں گے ہمارے نا ہمیں نا اوپر گھڑا بنا دیں بہت بڑا نہیں بناتا اوپر ایک جو ڈلہ ہوتا ہے نہیں جیسے ڈلہ ہوتا ہے وہ اوپر بنا کے راکھنے باس سے اوپر ڈھکنی لگا کے اس کو فٹکا لیتے ہیں پانی پھار دیں گے نا پھر صبح صبح اتنی تھنڈا پانی سارا دن تھنڈا رہے گا پانی صبح اتنی تھنڈا پانی پھار دیں گے اس کو پانی لگا دیں گے صبح صبح پانی بھار کے اس کو پانی لگا دیں گے بہت ڈلہ کو سارا دن اے پہ پھریج میں پڑا ہے ہمارے جیسے ڈلہ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کپڑے سے ڈھاپ دیں گے نا اس کو کمبل ڈھاپ دیں گے وہ بھوریاں یا تو سوکتی نہیں جو دوسری سو یار ہوتی ہیں بھوریاں سو کس کی ہوتی ہیں سوٹری کی ہوتی ہیں یار وہ ہی بھوری ہوتی ہے بھوری اس کو ایک دعا پسا دو وہ سو ہوتی نہیں سارا دن کبال کی بنتی ہے جو کھجیوں کا نہیں ہوتا کبال اس سے بنتی ہے وہ یہ وہی بھوری ہے یار ہاں سوٹی بھوری ہوتی ہے سوٹی بھوری ہوتی ہے اچھا وہ ایک بار ڈال دے نا اپنے گھڑے سے یار آپ وہ نہ مشورہ دو ہم نا کمبھار سے کہیں گے اوپر چال کے نا ہمیں کچھی میٹی کا گھڑا بناو جس میں تقریبا کوئی پانچ ہزار لیٹر آ جائے گھڑا بنا دے گا اوپر نظر لی آئے گا گھڑا رکھا جی پھر لوگ کہیں گے چلو بھئی اسلام خان کے گھڑے سے پانی پینے چلتے ہیں ادھر راش لگا ہوگا پانی پینے والوں کا کتنا سواب ملے گا منشی سوچو سوچو منشی مجھوڑ ہو جائیں گے مجھوڑ ہو جائیں گے پوری بستی میں مجھوڑ ہو جائیں گے نہیں مجھوڑ ہو جائیں گے گھڑے کے پر موہب ٹوٹی درواز ڈھار سے باندھوں گی وہ کہیں گے ڈھنڈا پانی ڈھنڈا پانی ڈھنڈا پانی ڈھنڈا پانی ڈھنڈا پانی میں نے تو میں تو ایسے آپ کو پوپٹ بنا رہا تھا کمبھار جو ہے اتنا سا گھرا بناتا ہے وہ بھی تین چار بار بناتا ہے کیونکہ جب وہ بنانے لگتا ہے پھر بناتا ہے پھر بناتا ہے پھر جاتا ہے تو اتنا چھوٹا سا جو ہے نا گھرا اس کو بنانے میں اتنا ٹائم لگتا ہے پھر وہ اس کو بٹی میں بناتا ہے پکاتا ہے اس کو بہترین طریقے سے پھر ماربر لگاتا ہے سٹیل سٹیل شٹیل لگا کے ڈیزائن نکال کے پھر بعد میں وہ بیچتا ہے اتنا بڑا مٹکا وہ کہاں سے بنائے گا جا کے ان سے مشرا کرتے ہیں نا نہیں بنا پائیں گے انہوں نے وہ نا دیکھ کے نا آپ بولیں گے نا وہ آپ کو دیکھ کے نا حسنے لگ جائے گا کمبھار بلے گا یہ پاگل ہو چکے ہیں لوگ کام ہے چھوٹے چھوٹے بناتے ہیں ہم کو کچھ بڑا چانے بنا دے نہیں یہ ایسا نہیں ہوتا آپ آپ کو میں نے پوپٹ بنا دیا ہے اب آپ سارا دن اڑتے رہو ہیں نا جات ان لوگوں کو پوپٹ میں نے بنایا آج منشے تین بٹ چکے ہیں چھائے کب بناتے ہیں چھوٹا ہے ہاں ہاں چلو سایہ بنوالے نا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں ایدھر میں آیا تھا ٹائم جو ہے پانچ بچ کا چار منٹ ہو گئی ہے اوہے ڈھولو کدھر جا رہے ہو ڈھولو ڈھولو کو پکڑ لاؤ آبی جا رہی ہو کہاں جا رہے ہو اچھا پھر ڈھولو ڈھولو نے اپنے کپڑے پٹا کیا ہوا ہے آیا ڈھولو ڈھولو بانیا ادھر آ میرے بات سان ایتھو پکڑو ایتھو پکڑو جلو گھار بھدے جلو بھدے جلو ہم نا کار پہ جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈھولو ہاں یہ اکرم بھائی کی مٹی آ چکی ہے اور کال جو ہے ہاں ہمارے پاس جو مستری مزدور کام کا رہتے کال سے ادھر 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 آؤ کال سے جو ہے وہ اکرم بھائی کی دیواریں دیواریں سیٹ کریں گے انشاءاللہ اس لئے اس کے لئے وہ مٹی آ چکی ہے سامنے آپ کے پڑی ہے یہ والی اور یہ ہماری ریت پڑی ہے مورسل کھڑی ہے اور ہماری بھجری جو ادھر کھل رہی پڑی تھی نا ساری ہم نے ادھر کٹھی کر دی ہے ساری کٹھی کر کے رکھ دی ہے ماشاءاللہ بہترین طریقے سے آپ جب پلستر کریں گے نا پھر انشاءاللہ اس کا ہو جائے گا اور ادھر دیکھیں جگہ صاف کر دیا ہے دولو آپ گھر چلے جاؤں میں آتا ہوں پھر جائیں گے ٹھیک ہے گھر چلے جاؤں بھاگو 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 گھر چلے جاؤں ہاں جی اوکے ہو گیا کام اسلام علیکم وآلیکم سکتی آپ کو پانی پلائیں یہ کیا مٹھا پانی بنا لیا مٹھا پانی نیبو والا ہے وہاں جی بھاگ گرمی بہت ہے نا یہ ہاں گرمی تو بہت ہے پنکھا چلا لیا پنکھا بھی چلا لیا ہے وہاں لے رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور باشرم کی چھاتوی بن گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں چھاتو بن گئی ہے پیسی نظر آ رہی ہے دیکھیں بڑی بہترین یہ اونچی بہت ہے اتنی اونچی ہے دیکھیں اتنی اونچی ہے نظر آتی آنا کتنی اونچی ہے بہت اونچی ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ بیان اب ہم یہ جنڈے بنوانے لگے ہیں پاکستان کے چھوڑا ماشی تو چھوڑا یہ تلوان خراب ہے یہ آپ کو صحیح نہیں آئے یہ دیکھانا یہ جالی جالی صحیح نہیں ہے یہ خراب ہو گئی ہے یہ دیکھے رنگ لے گیا ہے یہاں سے خراب حلقے سے اس کو اتارنا ہوتا ہے یوسوب جائے پھر اتارتے ہیں یہ تازہ لگا کے تازہ اس طرح نہیں آتا ہے کیسا بنایا آپ کو صحیح نہیں ہے صحیح نہیں بنوانا نہیں بنوانا وہ آگے ہاں مخلص صاحب کب سے آیا گرمی ہو گئی تھی اب بانگی تھی ہوا جائے وہ رک گئی تھی اس لئے میں نے کوئی چھوڑا یہاں پر پنکھا لگا ہوا ہے تو میں ابھی آیا ہوں صحیح ہے ماشاءاللہ اوپر تو ہوا چال رہی ہے اوپر چال رہی ہے پہلے خود باندھ ہو گئی تھی اب خود پر چال رہی ہے ہاں جی اب اوپر ہلکی ہلکی چال رہی ہے اتنی خاص نہیں ہے میڈم بھائیو میڈم بھی پہنچکی ہے الحمدللہ اور مہیدین بھائی بھی پہنچکا ہے الحمدللہ آج کافی عرصے بعد یہ بھول کر ادھر آ گئے ہیں اور میں ان کی ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ میرا چینل پھر گروہ ہو جائے گا یہ فیمیس بندہ ہے اور اس کا فنی چینل ہے فنی چینل دیکھیں گے جو بھی اتنا فان زندگی میں میں نے کبھی نہیں دیکھا اور لوگ گوھتے ہیں بھائی آپ نہ بہت ہساتے ہیں تو میں کیا ہساتا ہوں آپ ان کی ویڈیو دیکھیں گے ہساس کے قسم سے آپ کی پڑھ پڑھ حقیقت بتا رہا ہوں چینل کا نام کیا ہے ایم ٹی آر چار سو بیس ہی چار سو بیس بس اچھا اچھا مطلب جو ہنسوں میں ہوتے ہیں ہنسوں میں ہوتے ہیں وہ والے ہیں مطلب فور ٹو زیرو ایم ٹی آر سپیس آگے چار سو بیس جالیں گے تو فرنٹ لائن پہ آ جائے گا اسی کے سیٹنگ اب بھی کر رہا ہوں چلیں صحیح ہے تو آپ نے ضرور سسکرائب کرنا ہے ایم ٹی آر چار سو بیس ایم ٹی آر چار سو بیس تو دیکھنا ہوں میں نے جیسے بولا ہے ویسا ہی ہے تو بیگم پہنچ چکی ہے بیگم کے لئے خوش خبری ہے مستری مزدوروں کو چھٹی دے دیا ہے جیسا آپ نے کہا ہے کہ ان کی چھٹی کرا دیں میں نے ان کی چھٹی کرا دیا ہے لیکن آپ سے وجہ پوچھنی ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ کیوں یہ سارا کام چلتا پھرتا بند کرا رہی ہیں بس سیاب مجھے کام پسند نہیں بس چھٹی پسند نہیں یہ مطلب کیا ہے اس میں کوئی غلطی ہے کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے ہاں سارے اتنے کھڑائے میں نے کہا وہ جو اندر ہے ہماریاں وہ والی بند کر دو یہ سا بند کر دو کہتے ہیں نہیں یہ نہیں بند کرنا وہ نہیں تو مجھے اس لئے پسند نہیں ہے میں نے کہا چلو مستری کو چھٹی کرا دیں نہیں اندر والی تو بند کر آ رہے ہیں وہ تو میں نے خود بھی کہا ہے کہ اندر والی جو ارماریاں رکھی گئی ہیں وہ ساری بند ہو جائیں گی بہلکل پریس کر دیں گے ان کو باقی یہ تو ونڈو ہے اس کی سمجھ نہیں آپ کو آئی یہ ونڈو ہے ونڈو ونڈو جو ہوا کے لئے اور روشنی کے لئے ہوتی ہے یہ وہ ہے اور اس کو بند کرنے کا بھی وہ پلے وغیرہ اور شیشے نیشے جو بھی لگانے یہ بند بھی ہو جاتی ہے اسے مطلب سردیوں میں ہوا بھی نہیں آئے گی تو یہ صرف روشنی کے لئے ونڈو لگائی ہے اگر اس کی پریشانی ہے تو اگر یہ بند کرتے ہیں پھر ہمارا سارا ڈیزائن خراب ہوتا ہے تو پھر بھی آپ سوچ لیں اگر بولتی ہیں تو مشتری لگا دیتے ہیں جیسے کام چل رہا ہے چلتا رہے گا اگر نہیں تو پھر آپ کی مطلبی ہے بند ہے تو بند ہے نہیں یہ بند کرا دیا اور گیٹ بھی نہ لگوائیں گیٹ کے جو پلر لگ گئی ہے واشروم بان چکا ہے اب گیٹ اتر لگ جائے گا پھر یہ گھار باند ہو جائے گا مطلب خوبصورتی میں آ جائے گا مکمل ہو جائے گا گھار گیٹ لگوا دیتے ہیں تاکہ اس کے پلر بھی بان چکے ہیں اور گیٹ جو ہے وہ آدھر ہم نے کہا دیا ہے بند بھی گیا ہے تو وہ لگا دیتے ہیں باقی کا جو کام ہے وہ بلکل بند کر دینا ہے آگے بنانا ہی نہیں ہے پکی بات ہے پھر ہم بنائیں گے بھی نہیں یہ نہیں ہے آپ سوچیں کہ ہم پھر شروع کرا دیں گے کیونکہ وائف کے ساتھ ہی ہوتا ہے اگر آپ انکار کرتی ہیں کہ نہیں بنانا تو ہم نہیں بنائیں گے نو ٹینشن تو اگر آپ کہیں گے کہ بنانا ہے تو بنا دیں گے ہمارا کیا جاتا ہے پھر بھی میں سوچ رہا ہوں یہ کوئی وہ تو غلطی تو نہیں ہے یہ ہم نے اپنے ڈیزائن کے حساب سے ٹھیک رکھا ہے دن رات محنت کیا ہے ہم نے ادھا رہا ہے پھر بھی یہ آپ صحیح نہیں کہا رہی میرے اندازے میں نہیں بلکل ہر چیز صحیح ہے اوکے ہے چھوٹی ہو گئی مزہوروں کی مستریوں کی بات چھوٹی چلیں جی آپ کی مرگی ہے پیارے دوستو یہ دیکھیں کتنا بہترین ہم نے گھر بنایا ہے اور پلر شلر بھی بنائے ہیں گیٹ لگے گا ادھر بہترین جب گیٹ لگ جائے گا پھر دیکھنے والا بن جائے گا بڑا بہترین نظر آئے گا اور واشروم بھی بنا دیا ہے کتنا مزہدار واشروم بنایا ہے اور ایسا بہترین گھر بنایا ہوادار لگن بیگم بولتی ہے کہ ہمیں پسند نہیں ہے اس نے کامی بند کر آج سارے تو میں نے کافی کہا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں تو پھر انہوں نے نہیں مانا تو میں نے بھی مستریوں کو جواب دے دیا ہے میں نے کہا چلے جاؤ پھر نہیں آنا تو آپ نے ضرور دعا کرنی ہے ادھر میں دیکھ رہو میری گاڑی کے ساتھ چھی اچھا تو نہیں کر رہا ہے لڑکے اوے اوے میری گاڑی کے ساتھ کیوں چھی اچھار کر رہے ہو وہ دیکھیں ساری گاپ کس نے نیچے پھینکی ہے اس کے وہ دیکھیں گاپ نہیں ہے ساری اوے وسیم چلو ادھر بھاگو گاڑی سے گاڑی سے دور رہو تو یہ ساری پریشانی بنی ہوئی ہے آپ دعا کریں اللہ پاک بہتر کرے کام جیسے چل رہا ہے اسے چلتا رہے اسے کے ساتھ ہمارا بھی لوگ بھی ختم ہوتا ہے ملیں گے نیکس کافتہ کے لئے اللہ حافظ ملیں گاڑی سے دیکھیں ملیں گاڑی سے دیکھیں ملیں گاڑی سے دیکھیں ملیں گاڑی سے دیکھیں